بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیکرٹی جنرل کو یقین دہانی کیوں کروانی پڑی پاکستان کے میج جیتنے کی خوشی میں ہوای فائرنگ سے تین افراد مارے گئے امریکی سابق صدر ٹرمپ کی ہنسا دینے والی تعریف بیراد کوہلی کی تین سال باز سینچری شمالی کوریا نے ایٹمی حملہ کرنے کا قانون منظور کر لیا پاکستان میں سلاب ایک خوفناک سانحہ ہے راہل گندی اپنے دفاع کے لیے پاکستانی فورسز کو یہ اقدام اٹھانا پڑا انڈین اور چینی افواج کی اپنی پرانی پوزیشن پر واپسی امران خان جیل گیا تو لگ بتا جائے گا رانا سناونڈا بے شرم تمہیں شرم نہیں آتی مریم نواز تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب سالوں کی حکمرانی کرنے کے بعد 96 سال کی عمر میں ملکہ برطانیہ انتقال کر گئیں جس کے فوری بعد بغیر کسی تقریب کے ان کے جانشین پرنس آف بیلچ چارلس بادشاہ بن گئے چارلس طورت مشترکہ کے بھی سربراہ بن گئے ہیں جو کہ چھپن خود مختار ممالی کی تنظیم ہے برطانیہ ملکہ کی وفات کے اقتدائی 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر چارلس کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے گا یہ تقریب لندن کے سینٹ جیمز ٹیلس میں ایک روایتی کمیٹی کے سامنے منعکت ہوگی روایتی طور پر بادشاہ اس تقریب میں شامل نہیں ہوتا برطانیہ بادشاہ یا ملکہ اپنے دور کے آغاز پر ویسے خلف نہیں اٹھاتا جیسے عموماً دیگر سربراہان ممالک مثل امریکی صدر اٹھاتے ہیں بلکہ نئے بادشاہ کی جانب سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ چرچ آف سکال لینڈ کا تحفظ کرے گا اس اعلان کی روایت اٹھارمی صدی سے چلی آ رہی ہے اس کے بعد نکاروں کی گونج میں چارلس کو برطانیہ کا نئے بادشاہ قرار دے دیا جائے گا یہ اعلان سینٹ جیمس پیلس کی فریری کوٹ پر واقعہ بالکونی سے کیا جائے گا اور یہ اعلان گارٹر پنگ آف آرمز نامی احدے دار کرے گا جبکہ انیس سو باون کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ کا قومی ترانہ بھی بجے گا تخت نشینی کا سب سے اہم لمحہ تاج کوشی کا ہوگا جب چارلس کو بقاعدہ تاج پہنایا جائے گا ملکہ ایلزبیت نے فروری انیس سو باون میں تک سنبھالا تھا لیکن ان کی تاج کوشی کی تقریب جون انیس سو تریپل میں منقد ہوئی تھی اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ کے سیکٹری جنرل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عظم کا آدھا کیا کہ جو امداد آئے گی وہ شفاف طریقے سے خرچ ہوگی دوستو اب یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم نے سیکٹری جنرل کے کچھ کہنے پر یہ یقین دھیانی کروائی یا خود ہی گرنٹی دے دی کیونکہ عمران خان ان کو اتنا بدنام کر چکا ہے کہ اب ان کو خود پر بھی یہ شک ہونے لگیا ہے بہرحال سیکٹری جنرل نے کہا کہ سلابی صورتحال میں پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار یک جہتی کرتے ہیں میں نے سلا متاثرین کو دیکھا ہے ان کے گھر فصلیں سب تباہ ہو چکے ہیں متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں جو قابل تحسین ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے حکومت پاک فوج سماجی تنظیم سلا متاثرین کی مدد کر رہی ہیں عالمی برادلی کو پاکستان کی بہالی اور سرمایہ کاری میں حصہ لینا چاہیے میں عالمی برادلی کو پیغام دے رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے آگے بڑھیں اور مدد کریں اقوام متحدہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گی سیکٹری جنرل کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے تاہم اس نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مواصل اقتامات نہیں کیے شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں عالمی برادلی کے تعاون کی ضرورت ہے سیکٹری جنرل کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سلا متاثرین کی انداد کو پوری شفافیت کے ساتھ ان تک پہنچایا جائے گا سیکٹری جنرل انٹونیو اسے پہلے دس سال تک دوستو اقوام مدہدہ میں مہاجرین کے ہائی کمیشنر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ تخریب کاری کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کو سرہا ہے اشاور میں ایشیا کب سپر فور مرحلے میں پاکستان کے افغانستان کے خلاف میت جیتنے کی خوشی میں ہوای فائرنگ کے واقعے میں تین افراد مارے گئے جبکہ تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے پولیس کے مطابق چالیس افراد کو ہراست میں لے لیا گیا ہے مرنے والے اور زخمی ہونے والے افراد کے لواہکین نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی اثرے کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندن موڈی کو عظیم آدمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لا جواب کام کر رہے ہیں جی ہاں دوستو جس طرح ٹرمپ خود ایک عظیم آدمی اور اس کے سارے کام بھی عظیم اور لا جواب تھے اسی طرح میسٹر موڈی کے بھی ہیں اب کچھ دنوں بعد موڈی کی طرف سے بھی میسٹر ٹرمپ کی تعریف میں ایک ایسا ہی بیان سامنے آئے گا اور دونوں پھر خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے بہرحال سابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انڈیا کو مجھ سے بہتر دوست کبھی نہیں ملا ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ وہ دوہزار چوبیس میں دوبارہ صدارت کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر شخص جاتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں مجھے سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے امکان ہے کہ اس بارے میں جلد فیصلہ کرنوں گا انہوں نے کہا کہ انڈیا اور گزیر اعظم موڈی کے ساتھ میرا شاندار تعلق رہا ہے اور ہے ہمارے درمیان درینہ دوستانہ تعلق ہے موڈی لا جواب کام کر رہے ہیں موڈی جو کام کر رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں وہ اچھے انسان ہیں بھارت کے عالمی شہرت یافتہ بلے باز ویرات کوہلی نے افغانستان کے خلاف کھیلے جانے والے میچ میں سننٹری بنا کر اپنے مداہوں کا انتظار ختم کر دیا ویرات کوہلی نے تین سال کے بعد سننٹری سکور کی ہے انہوں نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں اپنی پہلی سننٹری بھی مکمل کی ویرات کوہلی نے اپنی سننٹری مکمل کرنے کے لیے تریپن گیندیں کھیلی گیارہ چوکے چھے چھکیے لگائے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ویرات کوہلی گودشتہ کئی سالوں سے سننٹری نہیں بنا سکے تھے انہوں نے آخری مرتبہ مومبر دو ہزار انیس میں بنگلہ دیش کے قلاب سننٹری بنائی تھی عالمی سطح پر سخت پبندیوں کے بابجود شمالی کوریا نے ایٹمی حملہ کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے اس موقع پر ملک کے سربراہ کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ نئے قانون سے جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست کی حصیت ناقابل واپسی ہوگی شمالی کوریا نے سخت پبندیوں کے بعد بھی دو ہزار چھے سے دو ہزار سترہ کے درمیان چھے جوہری تجربات کیے ہیں جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف وردی کرتے ہوئے فوجی صلاحیت کو آگے بڑھایا ہے پاکستان میں سلاف سے ہونے والی تباہی پر بھارتی کانگرس کے رہنما راہل گاندی نے اظہار حمدردی اور تازیت کا پیغام بھیجا ہے راہل گاندی نے کہا ہے کہ ان پاکستانیوں سے تازیت کرتا ہوں جنہوں نے سلاف کے باعث اپنے پیاروں کو کھو دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سلاف ایک خوفناک سانحہ ہے جس کے متاثرین سے میری دلی حمدرتی ہے اس وقت پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان سرحدی معاملات کے حوالے سے کافی حد تک کشیدگی پائی جاتی ہے یہ کشیدگی افغانستان میں تقریب کاروں کے خلاف پلہ انتیاز کاروائیوں کو یقینی بنا کر ہی ختم کی جا سکتی ہے تاہم طالبان اب بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے قدر نرم گوشہ اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ فیلحال افغانستان کے لیے نقصان دے نہیں ہیں افغان سرحد پر پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں گزشتا چند بانکے دوران تقریب کاروں کی کاروائیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ سانحہ پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے متعدد واقعات کے تانے بانے بھی افغان سرزمین سے ملتے ہیں ایک خبر عالمی میڈیا کی زینت بنی تھی کہ پاکستان کے جٹ تیاروں نے افغانستان میں داخل ہو کر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جسے بھاری جانی نقصان ہوا اس بمباری کی گونج ملک کی قومی اسمبلی میں میں اس وقت سنائی دی جب شمالی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی مختن داور نے کہا کہ پاکستان کے جٹ تیاروں نے پاک افغان سرحدی علاقے میں بمباری کی اور اس واقعے کی تحقیقات کروائی جائیں اس موقع پر بھی مختن داور نے بلند آواز میں بتایا کہ چالیس سے زیادہ لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں پاکستانی تیار کردہ ڈرون تیاروں نے دوستو تاریخ میں پہلی بار کسی غیر ملکی سرزمین پر کاروائی کرتے ہوئے اپنا حدف کامیابی سے حاصل کیا یاد رہے کہ افغان سرحد کے قریب تحریک طالبان کے ان مراقض کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں گزشتہ مہینے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی ان ڈرون حملوں کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کو کافی نقصان ہوا اس لیے انہوں نے علاقہ کی ناکہ بندی کر کے کسی کو حتیٰ کہ افغان طالبان کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ حملے کے دوران ہلاک ہونے والے اہم کمانڈروں کی ہلاکت چھپائی جا سکے ٹی ٹی پی نے افغان سرحد کے قریب اپنے گاؤں آباد کیے ہوئے ہیں جہاں پر افغان طالبان کی بھی نہیں چلتی افغانستان کی حکومت پر کئی بار زور دیا گیا کہ وہ تحریک طالبان کو مذاکرات کی میز پر لیں یا ان کے خلاف کاروائی کرے جس میں وہ ناکام رہے اسی لیے مجبوری میں اپنے دفاع کے لیے پاکستانی فورسز کو یہ اقدام اٹھانا پڑا سرحدی جھڑکوں کے باعث دو سال کے کشیدہ سفارتی تلقات کے بعد انڈیا اور چائنہ کی افواج نے مغربی حمالیا میں سرحہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے انڈین حکومت نے ایک بیان میں سرحہ سے افواج کے پیچھے ہٹنے کی تصدیق کی ہے افواج کے جنگی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کا یہ بیان اگلے ہفتے از بھوکستان میں ہونے والے اس اجلاس سے پہلے آیا ہے جہاں چینی صدر شید جنپنگ اور انڈیا کے وزیراعظم ناریندر مدی کی ملاقات بھی مطبق ہو ہے انڈیا نے کہا ہے کہ سرحہ دی علاقے سے افواج کی واپسی ایک مربوط اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کا مقصد سرحہ پر امن برقرار رکھنا ہے جون دو ہزار بیس میں دوستو لڈاک کے علاقے میں انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑک ہوئی تھی تب سے اب تک دونوں ممالک کے سینئر فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کے سولان دور ہو جکے ہیں اس علاقے میں جھڑکوں کے دوران کم از کم بیس انڈین اور چار چینی فوجی مارے گئے تھے جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہوا انڈیا اور جائنہ کے درمیان اٹھتی سو کلومیٹر طویل سرحد ہے جھڑکوں کے بعد انڈیا نے لڈاکھ میں تقریباً پچاس ہزار فوجیوں کو چینی افواج کے مقابل ملتقل کیا تھا جن میں سے کچھ پندرہ ہزار فٹ سے زیادہ کی انچائی پر بھی تھے جہاں آکسیجن کی کمی اور سرجیوں کا درجہ حرارت جان لیوہ ثابت ہوتا ہے دونوں ملکوں میں افواج کو ایک دوسرے کے قریب پیچھے ہٹانے کے معاہدے کے بعد دینی فوجیوں نے لڈاکھ میں پنگوگ جھیل کے کنارے سے تمام کیمپوں کو خالی کرنے کے لیے بنائے گئے درجوں ڈھانچوں کو توڑ دیا ہے اور گاڑیوں سمیت منتقل ہو گئے ہیں رانا سناولہ نے کہا ہے کہ عمران خان جیل گیا تو اسے پتہ لگ جائے گا لیکن دوستو رانا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کس کو لگ پتہ جائے گا کیونکہ ملک میں اسی فیصد سے زیادہ حکومت تو عمران خان کی ہے اور ان کی صرف دو تین سڑکوں پر اسی پر گول دائلے میں گھومتے رہتے ہیں بہرحال ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جولائی اور آگست میں ہی جیل بیج دینا چاہیے تھا انہوں نے لا پتہ افراد کیس کے معاملے میں کہا کہ جہاں تک اس کیس کا معاملہ ہے اس سے زیادہ دکھی انسانیت کی خدمت کہیں نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کے عزیزوں اور پیاروں کو غائب کر کے لا پتہ کر دیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا چیف جسٹس نے جس طرح اس معاملے پر زور دیا ہے اس سے لوگوں کو پہلے بھی ریلیف ملا ہے اب بھی ملے گا صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جیل جا کر اور خطرناک ہو جوں گا جس پر رانا صلی اللہ نے کہا کہ یہ صرف کرنے والی باتیں ہیں جب جیل گیا تو لگ پتا جائے گا بیسے جیل جانے کا موسم گزر چکا ہے عمران خان کو جولائی یا اگس میں ہی جیل بھیج دینا چاہیے تھا مریم نواز نے کہا ہے کہ میں نہ کسی کو غدار کہتی ہوں نہ کسی کو سازشی قرار دیتی ہوں مگر میں کہنے پر مجمور ہوں کہ عمران خانے کروڑوں روپے ملک دشپن سے لیے مریم نواز نے کہا کہ میں تم پر ذاتی حملے نہیں کروں گی سیاسی میدان میں گھر تک چھوڑ کر آن گی انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان سیاست دان ہے نہ اس کی جماعت کوئی سیاسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف عباشوں کا ٹولہ ہے سیاسی میدان میں مریم تمہیں نہیں بخشے گی عمران خان فتنہ بھی نہیں انتشار بھی نہیں پاکستان کی سب سے بڑی تباہی ہے یہ بزاری لوگوں کی طرح جملے کستہ ہے بے شرم تمہیں شرم نہیں آتی آج کل فلمیں دکھار کر ہلکان ہوتا رہتا ہے پرانی ویڈیو چلاتا رہتا ہے جی ہاں دوستو مریم نواز سے نئی اور ایڈٹ شدہ فلمیں عمران خان کو لینی چاہیے مریم صاحبہ کو پتہ نہیں ہے کہ اولڈ ایز گولڈ بہرحال مریم نواز کا کہنا تھا کہ فلمیں دکھانی ہے تو وہ دکھاؤ جس میں تمہاری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہیرے دو فائل پر دستفت کروا ہو ان کا کہنا تھا کہ جو پیسہ سلاب زدگان کو دینا تھا وہ پیسہ عمران خان نے ہیلی کوپ کرنے ضائع کر دیا کمزور ہو جانے والے بے زبان بارہ سنگہ کی گردن ایک ایسے ٹائر سے چھڑائی گئی ہے جو خود چار کلو گرام سے کم نہ تھا ساڑھے چار سال تک اس جانور تک رسائی نہ ہو سکی جگہ اسے تلاش کرنے کی بہت کوششیں کی گئی چار مرتبہ اسے گھیننے کی کوشش کی لیکن یہ فرار ہو گیا درختوں پر لگے کیمروں سے تین مرتبہ اس کی شناخت ہوئی اب اسے سلانے والا کاردوس مارا گیا جس کے بعد افسران نے اسے قابو کیا ٹائر بہت بھاری ہو چکا تھا جس میں مٹی بھری ہوئی تھی اسے ٹائر کے وزن میں چار کلو گرام تک کا اضافہ ہو گیا تھا محکمہ جنگلی حیات کا کہنا تھا کہ اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے عوام ناس چانوروں کے قدرتی مسکن پر کچرا پھینکنے سے باد رہیں جہاں سے پرانے ٹائروں کے علاوہ درختوں کے آرزی جھولے پرسمس روشنیاں کپڑے سکانے کی تار گیند والی بال کے جال اور دیگر اشیاء دریافت ہو چکی ہیں جو ان بے زبان جانوروں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں سعودی عرب میں مکہ کے پندرہ سالہ اماد العمودی نے مسلسل تیسری بار عالمی اعزاز حاصل کیا ہے اس نے آن لائن بین الاقمامی مقابلے میں روبورٹ پروجیک پیش کیا تھا مقابلے میں شریک دیگر کا تعلق چائنہ اور جپان سے تھا ان کے پاس چربہ بھی تھا اس کے باوجود اس کے ڈیزائن کو خوبصورت اور امدہ تسریم کیا گیا العمودی نے بتایا کہ اس نے پھل اور سبزیاں کارٹنے والا روبورٹ ڈیزائن کیا ہے اس ریبورٹ میں ایک آپریشنل بٹن ہے جو متحرک فلادی سٹینڈ کو حرکت دیتا ہے جس سے پھل اور سبزیاں کٹنے لگتی ہیں اس روبورٹ کا مقصد ریسٹورانوں اور گورچی خانوں میں کام کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کیلشن بھی حاصل ہوتا ہے لیکن ایک نئی تحقیق میں نہ صرف ان دعویوں کو رد کیا گیا ہے بلکہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف بھی سامنے آیا ہے جس کو دوستو میرا دل اور دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے بریڈش میڈیکل جنرل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ دودھ پینے سے ہڈیوں میں مضبوطی نہیں آتی بلکہ گائے کے دودھ کے زیادہ استعمال سے جوانی میں موت واقعہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ تحقیق سویڈش ماہرین کی ایک ٹیم نے کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دن بھر میں دودھ کے کئی گلاس پینے سے ہڈی کے فریکچر کا خطرہ کم نہیں ہوتا بلکہ روزانہ تین کلاسے زائد دودھ پینے سے کھلے کی ہڈی کے فریکچر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں سویڈش ماہرین کے مطابق مختلف لوگوں پر کی جانے والی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ڈیری مسنوات مثلا دہیں اور پنیر وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان میں ہڈی کے فریکچر کا خطرہ کم تھا ابسلا یونیورسٹی سے منسلک محققین کی ٹیم نے مطالعہ کے لیے ساٹھ ہزار خواتین اور پنتالیس ہزار مردوں کی غزائی آدات کی جانج برطال کی اور مطالعہ کی مدت کے دوران رضاکاروں کی صحت کی نگرانی کی مطالعہ میں شریک رضاکاروں نے اپنی طرز زندگی ازواجی حصیت تعلیم وردش اور عدا سے متعلق ایک سوال نامے کے جوابات بھی ماہرین کو مہیا کیے ماہرین کو پتا چلا کہ انتالیس برسے چوہتر برس کی رضاکار خواتین جو ہر روز تین گلاس سے زیادہ دودھ پیتی تھی ان میں ہڈیوں کے فریکچر کا امکان ایسی خواتین سے نسبتاً زیادہ تھا جو ہر روز کم دودھ پیتی تھی اس کے برعکس مردوں کی آسطن گیارہ برس تک کی جانے والی صحت کی نگرانی سے بھی ایک ہی طرح کے ریزلٹ حاصل ہوئے لیکن یہ نتائج عورتوں کے مقابلے میں کم واضح تھے اس طویل تحقیق کے دوران پچیس ہزار سے زائد افراد کی موت واقع ہوئی جبکہ بائیس ہزار لوگوں کو ہڈیوں کے فریکچر کا سامنا کرنا پڑا ماہرین کے مطابق دودھ زیادہ پینا ہڈیوں کے فریکچر کے خطرے کو کم کرنے کے ساتھ منسلک نہیں تھا لیکن موت کی بلند شرع کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا تھا پروفیسر مائیک لیسن جنہوں نے تحقیقی قیادت کی کہتے ہیں کہ بلند شرع امواد دودھ کی تمام اقسام کے ساتھ واضح تھی اور یہ خطرہ یومیوں دودھ کے دو گلاسے زائد پینے والوں سے شروع ہوتا تھا پروفیسر مائیک لیسن نے مزید کہا کہ تین گلاسے زیادہ دودھ پینے والی خواتین میں منفی اثرات واضح تھے جن میں قبل از وقت موت کا خطرہ نوے فیصد زیادہ تھا اور ہڈیوں کے اثر کی ایک بڑی وجہ گلیکٹوس دودھ میں موجود خاص قسم کی چینی ہو سکتی ہے جانوروں پر کیے جانے والے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چینی جسم میں سوزش اور دباؤ نے اضافہ کرتی ہے اور قبل از وقت موت کے خطرے کو بڑھاتی ہے لیکن انسانی صحت پر اس کے منفی اثرات کے ثبوت بہت ہی کم ہیں دوسری طرف گزائی ہدایات کے مطابق ایک شخص کے لیے یومیاں چار سو ملی گرام سے کم دودھ پینا ہڈیوں کی بیماری آسٹیو پروسس کا خطرہ بیدا کرتا ہے جبکہ دودھ کیلشیم کے ساتھ ساتھ دیگر ویٹامنز اور مادنیات حاصل کرنے کا بھی ایک آسان ذریعہ ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ